پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پفتونخا کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی، کہیں تیز بارش موسم کشکوار ہو گیا، آج بھی رمجم ہوگی، بادل برسیں گے، بجلی کڑکے گی سفید موطی بلائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے موسم والوں نے نویت سنا دی لاہور نیب آفیس کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ نیب آفیس کی اضافی سیکیورٹی کے لیے رینجرز کی مدد طلب رینجرز کا نیب آفیس کا دورہ سیکیورٹی پوائنٹس کا جائزہ لیا سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہد چیما کی گرفتاری پر بیوروکریسی کی حرطال پر دو شہریوں نے بغاوت کا مقدمہ درش کرنے کی درخواست دے دی بیوروکریسی نے عام آدمی کے لیے دروازے بند کر کے ریاست سے بغاوت کی درخواستوں میں موقع آہد چیما کی گرفتاری پر باویلہ کرنے والی پنجاب حکومت بیوروکریس کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کرتی رہی وزیرعالہ پنجاب چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوروکریس کو معتل کرتے رہے شہباز شریف نے 28 دسمبر 2016 کو صاف پانی پروجیکٹ کے چیف ایگزیکٹیو کو معتل کیا 17 دسمبر 2017 کو پنجاب لینڈ ریکارڈ سسٹم کے ڈیپٹی پروجیکٹ ڈیریکٹر کو گرفتار کیا گیا شہباز شریف اور احتجاج کرنے والے بیوروکریس کے درمیان کرپشن کے گھٹ جوڑ کا پردہ پاش کروں گا عمران خان کا آج پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کہتے ہیں وہ یہ بھی ثابت کریں گے کہ جس آہا چیما کے لیے پنجاب کی بیوروکریسی احتجاج کر رہی ہے وہ شہباز شریف کے فرنچ مین ہیں پاکستان کا نام ایف اے ٹی ایف کی فہرست میں شامل نہیں فینانچل ایکشن ٹاسک فورس کا تین روزہ اجلاس ختم پاکستان کا نام دہشتگردوں کو مالی معاملت فراہم کرنے والے ممالک کی ووچ لسٹ میں شامل کیا گیا نہ ہی تہا پوزات ظاہر کیے گئے بھارت اور بھارتی میڈیا کی پاکستان کو بدنام کرنے کا جھوٹا اور زہریلا پروپیگنڈا کرتا رہا پنجاب میں ایک بیوروکریسی میں بغاوت کرائی جا رہی ہے وہ سٹیٹ کے خلاف بھی بغاوت ہے اور وہ اصل میں باران تھیرہ چودہ ان کے اپنے ایم این ایس کے بیٹے ہیں بانجے ہیں بھکیجے ہیں بھائی ہیں اب ان کو خوف ہے ان کو بھی خوف ہے کہ یہ ایک پر اگر گر گیا ہے چھوٹے میان صاحب کا تو ہم پہ لانت وزن آ جائے حاصف علی زرداری کہتے ہیں پنجاب میں بیوروکریسی سے بغاوت کرائی جا رہی ہے یہ اپنے ایم این ایس کے بھانجوں بھتیجوں سے کام کرواتے ہیں میاں صاحب کی کوشش ہے اداروں کو کمزور کیا جائے شریف فیملی کے خلاف نئے بریفرنسز احتساب عدالت میں غیر ملکی گواہ رابرٹ ریڈلے پر نواز شریف اور مریم نواز کے وقلہ کی جرح مکمل گواہ کے مطابق کلیبری فونٹ دو ہزار دو سے دو ہزار چھے میں موجود تھا دوسرے غیر ملکی گواہ اختر ریاض راجہ کا بیان بھی کلم بند کیش کی سماد دو مارچ تک ملتوی واجد زیاہ آئندہ سماد پر طلب نقیب اللہ قطر کے سولہ اہلکاروں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش ایڈیشنل آئی جی آفتار پتھان کا سیکٹری داخلہ کو خط کوپی نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی تمام پولیس اہلکار کراٹی سے پنجاب پہنچے لیکن ملک سے باہر نہیں جا سکے کراچی کے نادرہ مراکز میں شہریوں کو مشکلات چیئر میں نادرہ عثمان یوسف میمن موبین کا نادرہ سینٹرز پر چھاپا سہولیات ادم پراہمی اور رات گئے سینئر حکام کو گھروں سے دفتر بلوا لیا عملے کے تین افراد کے خراف انکوائری کا حکم پی ایس ایل 3 کی رنگینیاں اروش پر ملتان سلطان کی دوسری کامجابی لاہور کلندرز کو تین تالیچ رنز سے شکرت جنید خان کی ہیٹری کمار سنگاکارا اور شیر ملکی شاندار بیٹنگ پہلے میچ میں کراچی کینگس نے کوئٹا گلیڈیئٹرز کو 19 رنز سے شکرت تھی اسلام آباز یونائٹیڈ آج اپنا پہلا میچ دفائی چیمپن پشاور کے خلاف کھیلے گی لاہور کلندر کوئٹا کا سامنا کریں گے امریکہ نے اسرائیل میں سفارت خانہ مئی میں مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کا اعلان کر دیا ترجمان امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے ٹرمپ تاریخی اقدام کا وقت قریب آنے پر پرجوش ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی امریکہ کی تعریف دن کو اسرائیل کے لیے تاریخی قرار دے دیا امریکہ کا شمالی کوریا پر تاریخ کی سب سے بڑی پابندیاں آئیت کرنے کا فیصلہ شمالی کوریا کی پچاس شپ اور میری ٹائم پرانسپورٹ کمپنیوں پر پابندی لگے گی پابندیوں کا مقصد شمالی کوریا پر دباؤں میں اضافہ کرنا ہے امریکی صدر ڈانرڈ ٹرمپ کہتے ہیں پابندیاں کام نہ آئیں تو دوسرا راستہ اپنائیں گے دوسرا حال انتہائی سخت ہو سکتا ہے امریکی صدارتی محل وائٹ ہاؤس کے باہر خاتون نے تیز رفتار گاڑی سیکیورٹی بیریئر سے ٹکرا دی مشتبہ خاتون کی رفتار وائٹ ہاؤس مکمل طور پر سید سلامتی کانسل میں غوطہ میں تیس روزہ جنگ بندی کی قراردات پر ووٹنگ آنچ ہوگی ووٹنگ سے پہلے شامی تیاروں کی پھر غوطہ میں بمباری باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا مزید کئی شہری حلاق سومالیا کے دار الحکومت موغہ دیشو میں دو کار بم دھماکے اٹھارہ افراد حلاق بیس زخمی حلاقتیں بڑھنے کا خدشہ ایک دھماکہ صدر کی رہائشگاہ کے قریب کیا گیا دوسرا ہوتل کی پارکنگ میں ہوا دہشتگر تنظیم علشباب نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی اور محبت پہتے عالم آسٹریل وی بوتا خور نے خطرناک مچھلی کو دوست بنا لیا خاتون کئی سال تک مسلسل مچھلی سے ملنے کے لیے جاتی رہی بلاخر اعلامی خطرناک مچھلی نے اس کی محبت کی آگے ہتھیاں ڈال دیا اور اس سے لپچ گئی موسیقی